نمشکا دوستو تو دوستو بھائیت وائیو سینہ کے سرکسہ بیڑے میں جلدی ایک اور جبردست اجافہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ بھارت نے گروہار کو لگبک پنتالیس ہجار کروڑ روپے کے نو رکسہ خرید پرستاؤں کو منجوری دے دی ہے اور اسی کے تحت ہوائی چیتر کو اور زیادہ سرکسیت اور مارک بنانے کے لیے لکشہ منترالی نے بھائیت وائیو سینہ کے لیے بارہ سکوئی ٹھائٹی ایمکی آئی فائٹر جیٹ اور ہاوا سے ستاہ پر مار کرنے والی مسائلیں دروازتر کی خریدی پر منجوری دے دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو دو اینئر ویمان ہے نا اس کا اپگریڈیشن بھی کیا جائے گا دراصل ان سبھی ویمانوں کو میکنگ انڈیا پروگرام کے تحت اندوستان ایرونوٹکس لیمیٹیڈ دوارہ بنایا جائے گا اور لکشہ ادھکاریوں نے بتایا ہے کہ گیارہ آجار کروڑ روپے کی اس پریوجنا میں ویمان اور سمبندت گراؤنڈ سسٹم شامل ہوں گی دراصل جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس ایسیو ٹھائٹی ایمکی آئی ویمان کو بھارت میں ہی بنایا جائے گا جو کہ دیس میں نرمیت لڑاکوئی مانوں کے لحاظ سے ایک بڑا قدم ہوگا حالکہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ویمان میں آوشکتہ کے انصار ساماغری شامل ہوں گی دراصل سکوئی ٹھائٹی ایمکی آئی فائٹر جیٹ ان پارہ ویمانوں کی جنگہ لیں گے جو پچھلے کئی سالوں میں حاصلوں کا سکار بن گئے ہیں اور یہ ایک ملٹی رول کومبیکٹ ائرکرافٹ ہے جو ہوا سے جمین اور ہوا سے ہوا میں ایک ساتھ یوت لڑنے میں شکمتہ رکھتا ہے اور وہیں دوسری طرف لکشہ منتری رادناس سنگھ کی ادھکستہ میں شکروار کو لکشہ ادھگرین پریشد یعنی کی ڈی ای سی کی بیٹھک میں سف دیسی رکشہ ساج و سمان کے پرستاو کو منجور دیتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے کہ اس خرید سے تینوں سیناؤں کی طاقت اور مارک شمتاؤں میں جبدست اجافہ ہوگا دراصل تھل سیناؤں کے لیے لائٹ آم ملٹی پرپس ویکل یعنی کی ای ای ایم بی انٹیگریٹڈ سرویلانس اینڈ ٹارگیٹنگ سسٹم ہائی موبیلیٹی ویکل ایچ ایم بی اور گن ٹومنگ ویکل خریدے جائیں گے جس میں آرچلری گن اور رادار کو ایک جنگہ سے دوسری جنگہ پر آسانی سے لجائے جا سکے گا حالانکہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بھی بتایا کہ وائیو سیناؤں کے دو اینر ویمانوں کو اپگریٹ کرنے کے پرستاو کو بھی منجوری دے دی گئی ہے دراصل اس سے ویمانوں کے سیوہ کال کو بڑھایا جا سکے گا اور ایک وقت میں جادہ ویمانوں کو استعمال میں لیا جا سکتا ہے دراصل ٹی اے سید دیش میں بنے خلکے ہیلیکوپٹر گروہ میں استعمال کے لیے ہاوہ سے جمین پر مار کرنے والی دروازت اور مسائل کی خرید کو منجوری دی ہے اور مہی دوسری طرف نو سینہ کے لیے نیکتی جنڈیشن کے سروے ویجل کی خرید کو بھی اپچارک منجوری دی گئی ہے دراصل اس سے سمدر میں نو سینہ کے سنچالان آتمت طاقت میں اجافہ ہوگا اور مہی دوسری طرف رکشہ منتری راجناس سنگھ نے بیٹک کے دوران کہا ہے کہ یہ سفدیشی کرنگ کو بڑھاوا دینے کا سمیں ہے اور ہمیں ایسے اتپادوں میں سفدیشی کنٹینٹ پچاس فیصدی سے بڑھا کر ساٹھ سے پچاس پرتیشت تک لے جانا چاہیے دراصل لکشہ منتری نے اس بابت تینوں سینہوں کے پرموک تثہ لکشہ سچیو اور مہا ندیشک کو بھی سفدیشی کنٹینٹ بڑھانے کے لیے آوشک قدم ہوتھانے کو کہا ہے اور مہی دوسری طرف اگر اس ایسیو تھلٹی ایم کی فائٹر جیٹ کی خوبیوں کی بات کریں نا تو یہاں ویمان ایک گھاتک ویمان ہے دراصل یہاں بھائیتے وائیو سینہ میں سب سے طاقت ویمان مانا جاتا ہے اور اس کی خاص بات تو یہاں ہے کہ یہاں تیج اور دیمی گتی میں ہواں میں کلاب باجیا کھاتے ہوئے دوسمن کو دھوکہ دیتے ہوئے ان پر حملہ کر سکتا ہے اور اس ویمان میں دو انجن ہیں اور دو چالکوں کے بیٹنے کی چنگا ہے اور ان میں سے کچھ ویمان کو سپر سونک میسائل براموس کو لونج کرنے کے لیے بھی اپگریڈ کیا گیا ہے دراصل سکھوئی ویمان تین ہزار کلومیٹر تک حملہ کر سکتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آشکتے ہیں کہ ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو لیکن اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو چلو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی پہل آئیکن کو بھی تباہ دیں تھانک یو ویڈیو ویڈیو موسیقی